بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میر یوٹیوب چینل امی کی چن میں تو کیا حال حسد کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں کیک وہ بھی بغیر اون کے اور بہت ہی زیادہ آسان طریقے سے آپ کسی کی بھی سالگیرہ پہ پالٹی پہ یا پھر دعوت پہ بنا سکتے ہیں وہ بھی گھر پر بہت ہی آسان طریقے سے تو آئیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر ہم نے لیا ہے ایک بال اور اس میں ایڈ کریں گے دو انڈے اگر آپ نے زیادہ بڑا کیک بنانا ہے تو آپ چار سے چھے انڈے بھی لے سکتے ہیں یا اس سے بھی بڑا بنانا ہے تو آپ انڈوں کی مقدار زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ادھر ہم نے لیا ہے دو انڈے اور ان کو ہم بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے ہینڈ بیٹر سے ہم اسے بیٹ کریں گے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سو گرام مکھن اور اگر آپ چاہیں تو میلٹ کیا ہوا مکھن بھی لے سکتے ہیں نہیں تو آپ فریج میں پڑا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا تو اسے ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا لیکن بیٹ اچھے سے ہو جائے گا تو ادھر مکھن اچھی طرح سے بیٹ بھی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیٹ کپ چینی چینی کو ہم نے اچھی طرح سے گرینڈ کیا ہوا ہے اور اسے ہم اچھی طرح سے بیٹ کریں گے جیسے چینی اس میں بیٹ ہوگی ویسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور بہت ہی اچھا سا یہ بیٹ ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ونیلہ ایسنس ایک چمچ اور اسے بھی ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ میدے کو ہم نے اچھی طرح سے چھان کر ایڈ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو مکسر ہے بیٹر ہے کیک کا اس میں زیادہ لمس وغیرہ نہیں بنیں گے تو ساتھ ہی ہم آدھا چمچ اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں کریں گے اس سے کیک ہمارا جو ہے وہ زیادہ پھٹ جائے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ نمک کا اور اچھی طرح سے اسے ہم مکس کر لیں گے اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کی ساری گھٹلیاں وغیرہ اور لمس وغیرہ ختم ہو جائیں اور بہت ہی اچھا سا فلفی سا ہمارا کیک کا بیٹر بن جائے بیٹر ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو بیٹر زیادہ تھک لگ رہا ہو تو آپ اس میں دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو سے تین جمچ اور ادھر ہم نے لیا ہے کیک پین اور اس کو آئل کے ساتھ ہم اچھی طرح سے گریس کریں گے اور اس میں ہم رکھیں گے بٹر پیپر بٹر پیپر سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو کیک ہے وہ اس کے ساتھ چپکے گا نہیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ آئل سے اور میدے کے ساتھ بھی اس کو گریس کر سکتے ہیں اس سے بھی کیک ہمارا جو ہے نہیں چپکے گا کیک پین ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اس میں ایڈ کریں گے ہم کیک کا بیٹر اور اگر آپ نے آون میں بنانا ہے تو آون کو بھی پہلے اچھی طرح سے آپ فری ہٹ کر لیں اس کا بھی ٹائم جو ہے سیٹ کر لیں تو ہم نے بنانا ہے کڑائی پہ تو کڑائی میں نے پندرہ منٹ پہلے چولے پر رکھ دی تھی اور اچھی طرح سے وہ گرم ہو چکی ہے تو اب ہم رکھتے ہیں اس میں اپنا کیک اور اس کو ہم رکھیں گے پینتیس منٹ تک بیک ہونے کے لیے چولا بلکل ہم نے دھم والی آنچ کا رکھنا ہے اگر تیز آنچ کی تو ہمارا کیک نیچے سے جل جائے گا اور ٹائم کا بھی ہم نے حیال رکھنا ہے کہ ہم نے کتنے ٹائم اس کو لگایا ہے بار بار ہم نے اس کی بیکنگ جو ہے وہ چیک نہیں کرنی اس سے ہماری جو ہیٹ ہے وہ کم ہو جائے گی تو پینتیس منٹ کے بعد ہمارا جو کیک ہے وہ اچھے سے بیک ہو چکا ہے تو اسے چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں سٹک بھی صاف آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک اندر تک پک چکا ہے تو اسے ہم نکال لیتے ہیں اور اسے اب ہم کرتے ہیں تھنڈا تو ادھر میں نے کریم لی ہے ویپنگ کریم لی ہے دو کپ اور اس کو میں اچھی طرح سے بیٹر کی مدد سے بیٹ کروں گی کریم میں نے تھنڈی لی ہے کریم جتنی تھنڈی ہوگی اتنا ہی کریم کا جو سائز ہے وہ ڈبل ہوگا کریم ہمیشہ بیٹ کے لیے ہم نے تھنڈی ہی لینی ہے تو اسے ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تب تک کہ جب تک کہ اس کا سائز جو ہے وہ ڈبل نہ ہو جائے تو ادھر کریم بالکل اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے تو ادھر میں نے لیا ہے سٹیل کا ایک برطن اور اس پہ میں نے رکھا ہے کٹنگ بورڈ اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا ہی اچھے سے یہ اس پر گھوم رہا ہے تو کیک بھی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کا اب ہم بٹر پیپر نکال لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اس کو لگائیں گے کریم تو سٹینڈ کے بغیر بھی آپ کیک جو ہے بہت ہی آسان طریقے سے گھر کی ہی چیزوں سے گھر پہ بھی کیک بنا سکتے ہیں تو اس کے ہم دو سائز کریں گے اس کو ہم درمیان میں سے کٹ کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اوپر سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو میں اوپر سے کٹ نہیں کروں گی بس دو سائز ہی اس کے میں کٹ کروں گی تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا ہی اچھے سے ہمارا جو کیک ہے وہ بیک ہوا ہے تو اس پہ ہم لگائیں گے کریم اگر چاہیں تو اس پہ شگر سیرم بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے وہ نہیں لگایا کیونکہ جس کیک میں بٹر ہو وہ ویسے ہی بہت ہی زیادہ نرم ہو جاتا ہے تو میں نے اس پہ نہیں لگایا اگر آپ چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کیک کی دوسری لیئر رکھیں گے اور اس پہ بھی ہم اچھی طرح سے کریم لگائیں گے ساری سائیڈوں کو ہم کریم سے کور کر لیں گے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے اور بہ آسانی آپ تک پہن جائے تو ادھر ہم نے لیا ہے پائپنگ بیگ اور ڈیزائننگ والی ہم نے لی ہے پین یہ بزار سے بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم بنائیں گے کچھ ڈیزائننگ آپ اپنے حساب سے جیسی آپ کو پسند ہو یا بنانی آتی ہو آپ ویسی بھی بنا سکتے ہیں تو ہم ساری سائیڈوں پہ سارا اس کو فلاور سے بڑھ دیں گے اور بہت ہی اچھی ڈیزائننگ لگتی ہے بلکل بزار جیسی تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی ہی اچھی بلکل بزار جیسا ہمارا جو کیک ہے وہ بنا ہے تو اسے اب ہم اٹھا لیں گے بہت اتیاد کے ساتھ اسے اٹھائیں گے اور اسے ہم رکھیں گے ایک پلیٹ میں تو بلکل ایسے ہی آپ نے بھی کیک کو اٹھانا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا جو کیک ہے وہ کتنا ہی اچھا بلکل بزار جیسا بلکہ بزار سے بھی کئی گناہ بہتر ہم نے کیک گھر پہ ہی بنا لیا ہے آپ فوراں بھی کیک بنا سکتے ہیں کسی کے سپرائز کے لیے بڑے کے لیے کسی کو سپرائز دینے کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے آپ گھر پہ بھی کیک بنا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا ہی آسان اور کتنا ہی پیارا کیک بنا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے اور بہ آسانی آپ تک پہنچ جائے تو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے سپورٹ ہوتی ہے جو ہمیں بہت حوصلہ دیتی ہے کہ ہم نیکس ویڈیو اس سے بھی زیادہ سے زیادہ اچھی آپ کے لیے بنائیں تو اپنا بہت سارا رکھئے گا حیال انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی